موسیقی کوہ سلمان میں شدید موصلہ دھار توفانی بارش پانی کی مقدار مسلسل بڑے سلابی ریلے بہن نکلے قبائلی علاقے کے راستے منقطع مکینوں کو مشکلات کا سامنا سلابی ریلوں سے بڑے نقصان کا خدشہ موسیقی درائے چناب میں درمیان درجے کا سلاب متوقع تحصیل علی پور میں فلرڈ الرٹ جاری دلائی انتظامیہ کی جانب سے سلاب سے نمٹنے کیلئے تمام تر انتظامات مکمل ہیڈ پنجدر پر پانی کیامت ایک لاکھ ایک ہزار کیوسک ریکارڈ سلاب کی صورت میں علاقہ مکینوں کی نکل مکانی کیلئے کشتیاں بھی پہنچا دی گئیں موسیقی بجلی کی مسلسل بڑتی قیمتوں نے عوام کی زندگی مشکل کر دی گھریلو سارفین کیلئے فی یونٹ قیمت اکتالیس روپے کم سے کم بجلی کی قیمت ستائیس روپے بیالیس پیسے فی یونٹ ہوگی تین سو یونٹ تک بجلی کا ستائیس اشاریہ بائیس روپے فی یونٹ چارج ہوگا بجلی کے بلو پر سترہ فیسل جنرل سیلز ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا مہنگائی کے تابڑ توڑ حملے جاری ٹوہیٹا کمپنینگ گاڑیوں کی قیمتوں میں پھر ہوش ربا اضافہ لگجری گاڑیوں کی قیمتوں میں سات لاکھ ساٹھ ہزار سے لے کر اکتیس لاکھ ساٹھ ہزار تک اضافہ کیا گیا پارٹ کی درامت میں مشکلات سے ٹوہیٹا نے بروقت ڈیلیوری سے بھی محضرت کر لی امریکی کرنسی بے لگام اوپن مارکٹ میں ڈالر کی اونسی اڑان ملکی تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے پانچ روپے اضافہ کے بعد اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو پچاس روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا آئے روز بڑتی مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں 48 گھنٹے میں الپی جی کی قیمت میں تیسری بار اضافہ الپی جی مافیاں نے قیمتوں میں دس روپے اضافہ کر دیا انجاب بھر میں الپی جی کی قیمت دو سو پچاس روپے کر دی گئی گھریلو سلنڈر انتی سو پچاس کمرشل سلنڈر گیارہ ہزار تین سو پچاس کا ہو گیا موجودہ دور حکومت میں مہنگائی اور بہرانوں کا سلسلہ جاری بہاول لگر بھر میں میڈیکل سٹور سے پینڈول غائب شہری حصول کے لیے مختلف سٹور میں دھکے کھانے پر مجبور شہریوں کا حکومت اور انتظامیہ سے فوری نوٹس کا مطالبہ مسلسل بارشیں بھی ناکارہ ملک بھر میں بیجلی کا شارٹ فال بڑھ گیا مختلف علاقوں میں لوڈ سٹرنگ کا دورانی 8 گھنٹے تک پہنچ گیا ذرائع پاور ڈیویزن کے مطابق ملک میں بیجلی کا شارٹ فال 5164 میگا وارٹ ہو گیا بیجلی کی مجموعی پیداوار 2336 اور طلب 27500 میگا وارٹ ہے حکومت پنجاب کی جانب سے پٹرول سبسیڈی کی رکوم کی ادائیگی جاری اسسسٹنڈ ڈائریکٹر پی آئی ایس پی اتھر حسن کا ٹیلولا اڈا 13000 کا دورہ حکومت کی جانب سے دی جانے والی 2000 رقم بارے خواتین سے دریافت کیا رحیمیار خان کے کسانوں کی مشکل ہو گئی آسان ای فرٹیلائزر سسٹم سے کسانوں کو خات ملے گی ای فرٹیلائزر سسٹم کے بارے میں اگاہی دینے کے لیے چیمبر آف کامرس میں تربیتی ورکشاپ کا انکار اسسسٹنڈ کمیسٹر سرمد علی ڈیپٹی ڈائریکٹر زراد اقرار حسین سمید نیگر شریک وفاقی محتسب کے مشیر چوہدری عبدالحمید کا ڈیجی خان پاسپورٹ آفیس کا دورہ آن لائن پیمنٹ ریکارڈ کے حوالے سے شکایت کے اضالے کے لیے ہدایات جاری کی گئی پاسپورٹ آفیس میں عملہ بڑھانے کی ہدایت ریٹائر جج عبدالحمید نے مختلف کیسز کی سماعت بھی کی رنگپور کے نوجوانوں نے خدمت خلق کی عالی مثال قائم کر دی حالیہ بارشوں اور ممکنہ سلاوی صورتحال کے پیشن عذر نیجی تنظیم کی جانب سے پچاس سے زائد مستحق غریب گھرانوں میں راشن تقسیم کیا گیا نوجوانوں کی جانب سے غریب افراد کی مدد کا سلسلہ جاری رکھنے کا عزیم پنجاب حکومت نے ہزاروں نون مسلم طلبہ کے لیے تعلیمی وظائف دو ہزار بائس کا اعلان کر دیا پی ایچ ڈی ایم فل طلبہ کو پچاس ہزار روپے وظیفہ دیا جائے گا ایم اے اور ایم ایس ای کرنے والے طلبہ کو پینتس ہزار روپے ملے گا ایف اے ایف ایس ای بیس ہزار اور میٹرک والوں کو پندرہ ہزار روپے وظیفہ ادا ہوگا اور ملک بھر کی طرح نشتر ہسپتال ملتان میں بھی تقریب ہیپٹائٹس سے اگاہی کے لیے واک اور سیمینار کا انعقاد ملک بھر سے ماہرین امراض جگر آنک میدے نے شرکت کی تقریب میں شرکہ کو اگاہی بھی دی گئی ملک بھر سے ماہرین امراض جگر آنک میرے